نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری کیرل میں ایک ہتنی کی موت نے پورے دیش کی سمویدنا کو جھگجور کر رکھ دیا ہے اوپری طور پر دیکھنے میں یہ ایک ہتنی کی موت کا معاملہ لگ سکتا ہے آپ کو لیکن اصل معنی میں انسانیت کی یہ موت ہے بھلا کسی بے زبان کو کوئی انسان بارود سے بھرا ہوا پھل کیسے کھلا سکتا ہے لیکن کیرل میں ایسا ہوا ہے یہ ہتنی اگر بول پاتی تو پوچھتی انسانوں سے میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا کیا تم پر یقین کرنا میرا کسور تھا یہ اگر بول پاتی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی ہم سے کہ تم خود کو کیسے مانو کہلیتے ہو یہ پوچھتی وہ تمام سوال جو دیش کے ہر اس شخص کے من میں اٹھ رہا ہے جن میں ذرا بھی انسانیت شیش ہے اس ہتنی کے ساتھ پورے دیش کی سموید نہ جڑ گئی ہے بولیوڈ ایکٹر کی سنیئے شاید جانور کم جنگلی ہوتے ہیں اور مانو زیادہ امانویے ہوتے جا رہی ہیں اس ہاتھی کے ساتھ جو ہوا وہ بہت دل دکھانے والا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس وکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے کیرل کے پلککڑ زیلے میں ستائیس مئے کو جو کچھ ہوا وہ جھک جھوڑنے والا ہے ندھی کے پانی میں مو ڈالے کھڑی ندھی ہتھینی کی تصویر ہمارے انسان ہونے پر بڑا سوال ہے کورونا کے خبر بھول کر چوک چوراہے سے لے کر سوشل میڈیا میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے کیا یہ کروڑتا کی انتہاں ہے یہ سمویدن ہیمتا کی حد ہے اس ویڈیو کے پیچھے کی کہانی آپ کو جھک جھوڑ دے گی ایک گرپ وطی ہتھینی کھانے کی تلاش میں جنگل سے بھٹک کر گاؤں پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں اس کے ساتھ انسان کی بھیش میں شیطانوں نے زیادتی کی تمام سیما پار کر دی آروپ ہے کہ ہتھینی کو اناناس میں پٹا کے بھر کر کھلا دیا بارود کی جلن سے بیچین یہ ہتھینی ویلیا ندی پہنچ گئی تین دن تک پانی میں مو ڈالے کھڑی رہی لیکن نہ ماں بچی نہ ماں کی کوک میں پل رہا بچا بچا موسیقا سーブнали آمل وہاں چینئے ہڑا موسیقا از واستان تین فو zumindest بساستان چون سط ICU شخص ماں چینئے دین فرما زمارہ موسیقا صرف تیسی از ایر انسان پر بھروسہ کرنا اس کے لئے جان لیوہ ثابت ہوا یقین نہیں ہوتا یہ سوبے میں ہوا جہاں انسان اور ہاتھیوں کے بیچ دوستانہ رشتے ہیں جہاں ہاتھیوں کی پوچھا ہوتی ہے جہاں کوئی بھی دھارمک انشتہان ہاتھیوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا پھر یہ یارانہ کیسے ٹوٹ گیا سب سے پہلے کینڈر سرکار یہ ورمن ورمن بکواس اٹھائیں کبھی ایک جانور کو ورمن کبھی دوسرے جانور کو ورمن بنا کر کے پھر یہ سارے انٹی سوشلز آتے ہیں اور اپنے بندوکیں بوموں کے ساتھ باقی سب کو مار دیتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہاتھی کو پرائیوٹ اونرشپ سے ہٹا دیں ایک دم سے کیرلا میں جو چھے سو جانور مرتے ہیں چھے سو ہاتھی مرتے ہر سال ایک بھی ہاتھی نیچرل لیت کا نہیں ہے سب مارے جاتے ہیں انسانی اتیاجار کی یہ کہانی جس نے بھی سنی ستبز رہ گیا سوشل میڈیا پر گصے سے بھری پرتکریائیں دیکھنے کو ملی اور دیوگپتی رتن ٹاٹا نے لکھا یہ دل تہلا دینی والی گھٹنا ہے انہوں نے اسے انسان کی ہتیا جاسی باردات مانا ایکٹریس شردہ کپو نے ٹویٹ کیا ایکٹر جان ابراہیم نے ٹویٹر پر لکھا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے مجھے ایک انسان ہونے پر شرم آ رہی ہے شرم سار پورا دیش ہے لیکن جن کی وجہ سے ہتنی کے موت ہوئی شاید انہیں شرم نہیں آتی آج تک بھی رو ایسی گھنونے گردود کے بعد انسان ہونے پر آپ اور ہم کیسے گرب کر سکتے ہیں لیکن ایک طرف انسانیت تار تار ہوئی اور دوسری طرف اس پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہاتھی یعنی انسان کا ساتھی جن کچھ جنگلی جانوروں کو انسان اپنا دوست بنا پایا اس میں ہاتھی سب سے اہم ہے دیش کے کئی حصے ہیں جہاں پوجا اور بڑے انشتھان ہاتھیوں کے بغیر پورے نہیں ہوتے انسان کے سب سے پیارے ساتھی کے ساتھ گیرل میں جب مانوطہ کو شنسار کر دینے والی گھٹنا ہوئی تو دیش بلکھ پڑا لیکن آم لوگوں کے غم اور گصے کے بیچ اسے لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی شروعات مینکا گاندھی کے اس آروپ سے ہوئی اب کیا کریں اس کو کچھ سمجھ تو آتا نہیں کسی بھی چیز میں میں کہتی ہوں اگر یہ نہیں کہ ان کے گلتی ہے سلطانپور میں پیلی بھیت میں جب جانور مرتا ہے تو ہم نے تو کیا نہیں لیکن فورا ہی فورا ہی ہم اس پر اپائے دھونتے اور یہ جانور میرا تو نہیں ہے لیکن میرا ہی ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بیٹی ہے جو مری ہے اور اگر وہ سوچ سمجھ کر کے بولے کبھی کبان تو اچھا ہوگا کیرل کی اس گھٹنا کو لے کر ون نے جیووں کے سمرکشن کے لیے کام کرنے والے کارکرتا گصے میں ہے کیرلہ میں ہوا ہے جس ایک ہاتھی کے ساتھ جس میں اس کو اس بری طریقے سے مارا گیا یہ کیول ایک ہی انسیڈنٹ ہے مگر جو پروبلم ہے یہ اس سے بہت کئی گناہ بڑا ہے پورے جو دیش میں جو ہماری وائل لائف ہے یہ اٹیک کی اندر ہے یہ ساری دیش ان پہ ان کی زمین پہ کبزہ کر رہا ہے کیول پانچ پرتیشت ہماری زمین وائل لائف سینکچوریز کے لیے ہے جہاں پہ یہ جانبر کو سرکشد رہنا چاہیے بہرحال دیش کے ساموہی غم اور گسے کے بیچ کیندر سرکار بھی ایکشن میں آئی کیندر ای ون پریابران منتری پرکاش جاوڑیکر کا بیان آیا کیندر ای ڈیو 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 کیندر سرکار کاروائی کا بھروسہ دی رہی ہے لیکن کیرل کے چیف وائل لائف وارڈن اس پوری گھٹنا پر الگ تھیوری پیش کر رہی ہے ان کے مطابق ایسا ہو سکتا ہے کسی نے جنگلی سور کے لیے وہ ویسپھوٹکو والا اناناس رکھا ہو جسے ہتھنی نے غلطی سے کھا لیا موسیقی لیکن کیا کسی بھی جیو کے لیے ایسا ٹرپ بچھانا صحیح ہے کیا اوپری طور پر دیکھنے میں یہ بھلے ہی ایک ہتھینی کے موت کا ماملہ دکھے لیکن اصل میں یہ انسانیت کی موت کا ماملہ ہے آج تک بیرو نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے